چھن گیا نیپال کے ہاتھ سے چیمپئن بننے کا سپنا کھیل کے آخری منٹ میں جائرامپور نے بدل دیا پورے میچ کا سمی کرن اترد ناجپور کے چاکولیا ویدان سبا انترگت رامکرشنپور نوین سمیتی کلب کی اگوائی میں آئیوجت فوٹبول ٹورنمنٹ کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا آج ایک گھنٹہ بیس منٹ کا فائنل مقابلہ کافی اتار چڑھاو والا رہا میچ کے ہر منٹ میں درشکوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی دکھ رہی تھی آپ کو بتا دیں ہر سال فوٹبول ٹورنمنٹ کا آئیوجن کرتے آئے ہیں رامکرشنپور نوین سمیتی کلب کے صدد سے گن ہر سال کی طرح اس سال بھی فوٹبول ٹورنمنٹ دوہزار تئیس کا آئیوجن کیا گیا جس میں کل سولہ ٹیموں نے حصہ لیا تھا جس میں نیپال اور جائرامپور کی ٹیمیں شروع سے ہی اپنا شاندار کھیل جاری رکھتے ہوئے فائنل تک کا سفر تیہ کیا دونوں ٹیموں کے بیچ دس ستمبر دوہزار تئیس کو فائنل مقابلہ کھیلا گیا فائنل مقابلے میں پہلے ہاف میں نیپال نے لگاتا اور دو گول داگ کر جائرامپور پر دو شنے کی بڑھت بنا لی پھر دھوڑی ہی دیر میں جائرامپور نے واپسی کرتے ہوئے نیپال کے خلاف دو گول داگ کر میچ کو برابری پر لا دیا دونوں ہی ٹیمیں بڑا شاندار کھیل رہی تھی پہلے ہاف میں لاسٹ میں نیپال کو ایک سنہرا موقع مل گیا جہاں میچ ریفری رام پرشاد منڈل نے پینلٹی کا سگنل دیا پینلٹی گول میں تبدیل ہو گئی اس طرح میچ میں نیپال نے تین دو کی بڑھت بنا لی دوسرے ہاف میں جائرامپور کی ٹیم کافی کوشش کی میچ میں واپسی کرنے کی لیکن نیپال کے کھلاڑی موقع بننے نہیں دے رہے تھے پھر دوسرے ہاف کے لاسٹ منٹ میں جائرامپور کو کورنر کا موقع ملا اور جائرامپور کوئی گلتی نہ کرتے ہوئے شاندار گول داگ کر میچ کو برابری پر سماپت کیا بعد میں میچ ریفری رام پرشاد منڈل کوئی ایکسٹرا ٹائم نہ لیتے ہوئے سیدھے پینلٹی کا سگنل دیتے ہوئے دونوں ٹیموں کو پانچ پانچ کک دیے جس میں نیپال تین اور جائرامپور نے چار گول داگے اس طرح جائرامپور ٹورنمنٹ کی چیمپئن بنی اور نیپال کے ہاتھوں سے بنا بنایا میچ فسل گیا وجہ جائرامپور کو ایک بڑا کپ ایوام چالیس ہزار روپے نگد ایوام نیپال کو پچیس ہزار نگد اور ایک بڑا کپ پروشکار دیا گیا میچ میں درشکوں کی سنکھیہ ہزاروں میں تھی اور میچ اتنا رومانچک تھا درشک بھیشن گرمی میں بھی جمع رہے اور کھلاریوں کا اتصاہ بڑھایا فائنل مقابلے سے پہلے بڑا گاؤں و نندو جھار مہیلہ فٹبول ٹیموں کے بیچ ایک میچ ہوا جس میں نندو جھار نے بڑا گاؤں مہیلہ ٹیم کو دو ایک سے شکست دی مہیلہ فٹبول ٹیموں کے بڑا گاؤں مہیلہ فٹبول ٹیموں کے لئے مہیلہ فٹبول ٹیموں کے ساتھ رہے بڑا گاؤں ہمارسکر میں گاؤں مہیا ہوا موسیقا موسیقا